بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیح ناظرین بی فور یو گروپ آف کمپلیز کے مالک سیفر رحمان خان نیازی کی آج اسلامباد کے اقصاب عدالت میں پیشی تھی ایک تو آپ کو آج کی تاریخ کے احوال بتائیں گی کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی نے تو جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ آپ نے دیکھ لیو گی لیکن میں تو آپ کو ریائلٹی بتاؤں گا کہ آج کی تاریخ میں ہونا کیا تھا اور جج صاحب جو آزم خان صاحب ہے ایک صاحب عدالت نمبر دو کے جج آزم خان صاحب کی رخصت کے باعث سماعت ملتبی ہوئی لیکن آج جو ایک حیرت انگیز طور پر جو چیز سامنے آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ موٹیویشنل سپیکر جو اپنے دور کے بہت بڑے لٹے رہے ہیں راجہ ریاض وہ یہ دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سارے پیسے خلائی مخلوق لے گئی ہے تو پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا جس کو خلائی مخلوق کہا گیا تھا توصیف آبے اس حوالے سے اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کل صحفور احمان خان نیادی نے پانچ رکنی کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی میریٹ ہوتل میں میٹنگ کی گئی اب جو بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میریٹ ہوتل میں وہ لوگوں کو بلا کر کھانے بھی کھلا رہا ہے اور وہاں پہ وہ سٹے بھی کر رہا ہے لیکن آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں صحفور احمان خان نیادی کے ساتھ کون پیش ہوا کون کون پیش نہیں ہوا جو احمر و ریاض کے وکیل تھے بلال سلیم کیا نہیں وہ بھی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور پھر جو کل پانچ رکنی کمیٹی کو لالی پاپ دیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ناظرین راجہ ریاض نے جس شخص کو خلائی مخلوق کہا تھا توسیف آمیر اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ یہ دینی تھی کہ توسیف آمیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو یعنی کہ حفاظتی زمانت کروائی ہے اب حفاظتی زمانت اس وجہ سے کروائی جاتی ہے کیونکہ اس کے آلریڈی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے اور اگر وہ پیش نہ ہوتے تو توسیف آمیر کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جاتا آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں ملزمان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی تھی سیفور احمان خان نیازی آج عرفان کھوکر کے ساتھ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے آج سیفور احمان خان نیازی سب سویرے ہیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے تو اتصاب عدالت کے جج عاظم خان کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے ملتوی کی گئی ہے کیونکہ آج اگر جج صاحب ہوتے تو آج ملزمان کے اوپر فرد جرم آئند ہونی تھی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ صحفور احمان خان نیازی کی جو موجودہ اہلیہ رومیسہ اس کے علاوہ جو سابقہ اہلیہ ہے زرینہ اور ان کے سابزاد احمر وریاز کی جانب سے ایگزمشن یعنی کہ حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے اور وہ حاضر سے استثناء کی درخواست اسلام آباد کی اتصاب عدلت میں جمع کروائی کی ہے اس کے بعد کیس کے سماعت بغیر کسی کروائی کے دو جون تک ملتوی کر دی گئی ہے دو جون کو بسیکلی اسلام آباد کے اتصاب عدلت نے گوشتہ سماعت پر ملزمان پر چارل فریم کرنے کا اندیا دیا تھا کہ ملزمان کے پر فرد جرم آئند کی جائے گی اب دو جون تک کیس کی سماعت ملتوی ہو گیا بغیر کسی کروائی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ راج ریاض کی اخلائی مخلوق جو تھی توصیف آمیر وہ بھی آج پیش ہو گئے ہیں وہ اس کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس حفاظتی پروٹیکٹیو جس کو کہتے ہیں حفاظتی زمانت کروائی ہے اس وجہ سے تاکہ نیاب ان کو گرفتار نہ کریں وہ بھی آج پیش ہو گئے ہیں وہ اب شامل تفتیش بھی ہوں گے لیکن سیفور احمان خان نیادی کی جو اسلام آباد کے اتصاب عدلت میں ابوری درخواست زمانت دائر کی گیا اس پہ اسلام آباد کے اتصاب عدلت نے دو جون کے لیے نیاب کو نوٹس جاری کر دیا ہے اب دو جون کو توصیف آمیر کی جو درخواست زمانت ہے اس کے اوپر نیاب نے بھی دلائل دینے ہے توصیف آمیر کے وکیل بھی دلائل دیں گے نیاب کے پروسیکیوٹر بھی دلائل دیں گے اور اگر درخواست زمانت توصیف آمیر کی خارج ہوتی ہے تو اس کو نیاب گرفتار کر لے گی اب آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں کہا تھا جی سارا پیسہ توصیف آمیر چرا کر لے گیا ہے توصیف آمیر ساتھ لے گیا ہے تو راجہ ریاض صاحب اب تو توصیف آمیر واپس آ چکے اب اب کس کو بلیم دیں گے اب کس کو کہیں گے کہ سارا پیسہ وہ لے گیا کیونکہ اب تو توصیف آمیر واپس آ گیا مطلب آپ کا پیسہ ڈبل ہو گیا کیونکہ وہ تو دبئی بھاگ گیا تھا دبئی سے سننے میں آ رہا ہے جو شنید ہے اس میں کنفرمیشن نہیں ہے لیکن دبئی کی کنفرمیشن ہے کہ یوں کی گیا تھا پھر اس کے بعد توصیف آمیر واپس آیا اس نے اسلام آباد ہی کورٹ سے ایک باسی زبانت کروائی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں بیل بیفور ایریس کی درخواست دائر کی اب مجھے راجہ ریاض صاحب بتائیں کہ آپ سارا ملبا کس پر ڈالیں گے کیونکہ آپ کی خلائی مخلوق تو اب واپس آ چکی ناظرین کل جو پانچ رپنی کمیٹی جو سیفور ایمان خان نیادی سے ملی تھی سیفور ایمان خان نیادی دیکھیں بہت شاتی رہے اس نے دوبارہ سے ایک لولی پاپ دے دیا ہے ان پانچ رپنی کمیٹی کو اور کہا ہے جو نیپ کوشن میں جو پراپٹی زیبوں میں اس کا میں سٹرام لکھ کے دیتا ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھے گا نیپ کوشن میں جب جو پراپٹی ہوتی ہے وہ جس بندے کے نام پراپٹی ہوتی ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے وہ پراپٹی آگے ٹرانسفر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نیپ کا کیس ختم نہیں ہوتا جہاں تک بات ہے سیفور ایمان خان نیادی کے جو اسلام آدھائی کورٹ کے دو رپنی بیچ نے جو اس کی درخواست زمانت پر سمات کی تھی اس کا تحریری حکم نامہ بھی آیا ہے اس کے پر ہم ملک سے پروگرام کریں گے لیکن دوبارہ سے آج اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں بی فور یو کے ممران بھی آئے ہوئے تھے انہیں نے بیمار سے گفتگو کی اور میں نے بھی ان کو یہی کہا گیا جی آپ کو سیفور ایمان خان نیازی نے پیسے نہیں دینے اگر اس نے پیسے دینے ہوتے تو جس میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ رمیسہ کے گلے میں جو ہار ہے اس کی مالیت ساٹھ لاکھ رپیہ تین سال پہلے تھی آپ دیکھنے اس کی مالیت کتنی ہوگی سیفور ایمان خان نیازی کے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو وہ میریٹ ہوتل میں سٹے نہ کرتا کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی کے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو وہ میریٹ ہوتل میں پانچ رکنی کی میٹی کو نہ بلاتا اب پانچ رکنی کی میٹی کو سیفور ایمان خان نیازی نے ایک لالی پاپ دیا ہے وہ لالی پاپ لے کے وہ ممران جو کہتے ہیں ہم پانچ لاکھ لوگوں کے سپوکس پرسن ہوں گے اب وہ تو اپنے پیسے لے کے خاموش ہو جائیں گے جو غریب بمبر ہے وہ کہاں پہ جائے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سیفور احمان خان نیازی کی بیل کنسلیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ یہ ہم نمبر بھی دے رہے ہیں آپ ہمارے سے رابطہ کریں ہماری لیگل ٹیم سیفور احمان خان نیازی کی بیل کنسلیشن کے لیے اسلام آدہ ہی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی کیونکہ سیفور احمان خان نیازی اب بہت سا پیسہ یوکے منتقل کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو حاکم نیازی کا بتایا تھا اس کے بھائی اشفاق کے مطلق بتایا تھا کہ جو پراپٹی سیل آؤٹ کر رہے ہیں پھر تو سیف احمر جو اہم کردار تھا جو اس کمپنی کا سی ایو تھا اب تو وہ بھی واپس آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ ملبہ پیسوں کو کس پہ گرتا ہے کیا رومیسہ یا رومیسہ کے والد فلکشیر کے اوپر گرتا ہے کیا یہ سارا ملبہ اہمر و ریاض کے اوپر یا اس کی والدہ زرینہ کے اوپر گرتا ہے یا کیا یہ سارا ملبہ توصیف آمیر پہ گرتا ہے کیونکہ ابھی تو نیاب نے صرف سیفور احمان خان نیازی کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کی ہیں جس طرح منی لانڈنگ کا میں نے بتایا تھا منی لانڈنگ کے حوالے سے بہت سے ٹھوس شوائد سامنے آ چکے ہیں اور اب جب جو بی فور یو کے لوگ جو متاثرین ہیں وہ نیاب میں اپلیکیشن سپپٹ نہیں کریں گے سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانہ کی کینسلیشن کے لئے اسلامبادہی کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے اس کو پیسے نہیں ملیں گے میں دوبارہ سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں میرا دعویٰ جھوٹھا نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ آج سیفور احمان خان نیازی کی بیل کینسلیشن کے لئے اسلامبادہی کورٹ سے رجوع کریں تو آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتوں ہیں ایک ہفتے میں سیفور احمان خان نیادی آپ کو پیسے واپس کر دے گا کیونکہ ابھی بھی وہ پندرہ عرب ریقہ مالک ہے سیفور احمان خان نیادی کی پاس جو پراپٹیز ہیں رمیسہ کے دو گھر ہیں اس کے علاہہ لہور میں ایک اور گھر کا میں سراغ لگ چکا ہے کراچی میں بھی اس کے بہت سی چیزیں ہیں بلکہ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ جنریٹر کا کاروبار کرتا تھا سیفور احمان خان نیازی وہ کس مارکیٹ میں کرتا تھا کراچی کون سی مارکیٹ تھی کیسے اس کو یہ ڈبل شاہ والا اس کے دماغ میں بیٹھا کہ میں ڈبل شاہ والا کام کروں دوبارہ سے جو پانچ رکنی کمیٹی ہے پانچ رکنی کمیٹی لالی پاپ لے کے تو آ چکے لیکن آپ نے وہ چار پانچ لاکھ وہ لوگ دیکھنے ہیں جنہوں نے وی فور یو میں انویسمنٹ کی تھی کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کا اب اگلا پلان جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لئے آپ دوبارہ سے ایک نئی ایپ بنانی ہے اس ایپ کے ذریعے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے فراڈ کرے گا اور آپ کو یہ لالی پاپ دیا جائے گا کہ بی فور یو کے جو انویسٹرز ہیں جن کا پیسہ ڈھوپ چکا ہے کیونکہ نیب نے ایکاؤنٹ فریز کیے تو اس لئے آپ کا پیسہ ڈھوپ چکا ہے لیکن سیفور احمان خان نیازی کے پاس ابھی جو اس کے بائی اشفاق کے پاس پراپٹی ہیں جو اس کے حسوست فلکشیر کے پاس پراپٹی ہیں جو اس کا ایک اور فرنٹمن تھا حاکم نیازی اس کے پاس جو پراپٹی ہیں جو رومیسہ کے نام پر جو پراپٹی ہیں وہ پراپٹی سیل آؤٹ کر کے بی فور یو کے غریب لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دیتا اس وجہ سے یہ کہ سیفور احمان خان نیازی کو پیسوں سے بہت لگاؤ ہے وہ آپ کو ایک ٹکا پیسہ تھا اس وقت تک واپس نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی بیل کینسلیشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے ہے نیپ میں جب وہ شامل تفتیش ہوگا وہاں پہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اس کمپنی میں آیا تھا کیا میں اس کمپنی کا سی او جزاں راجہ ریاض دعا کرتے تھے کہ اخلائی مخلوق سارا پیسہ لے گئی ہے تو اب راجہ ریاض صاحب بتائیں کہ وہ سارا پیسہ کہاں پہ ہے سیفور احمان خان نیازی سے پوچھے یا توصیف آمد سے پوچھے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان تاہر نمسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ